صرف ایک چمچ پانی میں ملائیں اور فوراں سے چائے تیار کر لیں آج میں آپ کے لیے چائے بنانے کی ایسی کمال کی ریسپی لے کر آئیں ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے چائے بناتے ہیں تو ایک تو آپ کی چائے بہت زیادہ جلدی سے تیار ہو جائے گی دوسرا اتنی زیادہ ٹیسٹی مزے کی بنے گی کہ آپ اس کے ذائقے کے دیوانے ہو جائیں گے سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں سردیاں آ رہی ہیں آپ اسے بنا کر سیف کر سکتے ہیں دوسرا اکثر بچے جو ہیں ہوسٹل وغیرہ میں پڑھنے کیلئے جاتے ہیں تو وہ اسے وہاں پر بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ اسے صرف اور صرف ایک چمچ لیں گے اور گرم پانی میں ڈالیں اور فوراں سے آپ کی چائے جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی تو چلیں جے اپنی مزے دار ریزبردسی ریسپی کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حمید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے پین اور اس کے اندر ڈال دیئے ہیں میں نے دارچینی کے ٹکڑے ٹھیک ہے اتنے سے ہی ڈالیں گے جتنی مقدار میں میں چیز بنا رہی ہیں اس حساب سے کافی ہے اگر آپ بہت زیادہ بھی ڈالیں گے تو انہی چیزوں کا فلیور جو ہے نا آپ کو چائے میں آئے گا لیکن دارچینی ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے اسی مقدار میں ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد اس کے اندر دو چمچ بھر کر ہم ڈال دیں گے سونف سونف جو ہے ڈائجیشن کے لئے بھی بہت مفید ہے دارچینی ہے باقی اس کے اندر لونگ ہے دو عدد بڑی لائچی ہے تو ان سبھی سے جو گلے میں اکثر خراش رہتی ہے نزلہ زکام رہتا ہے سردیوں میں تو اس سے آپ کو کافی حد تک ریلیف ملے گا اور مسالہ چائے کے ساتھ چائے جو ہے فوری طور پر آپ تیار کر لیں گے تو اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا روست کرنا ہے اور بالکل ہلکی سی فلیم کے اوپر آپ نے اسے روست کرنا ہے فلیم آپ نے یہاں پر ہائی نہیں رکھنی تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے اس کا کلر جو ہے نا وہ ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو بس سمجھئے کہ آپ کی جو زبردستی ہے نا یہ تمام چیزیں ہلکی سی روست ہو چکی ہیں آج اس طریقے سے ہم چائے بنائیں گے نا آپ یقین کریں آپ اسے سفر میں ملے جا سکتے ہیں آرام سے وہاں پر اگر آپ کے پاس ایک کپ پانی ہو اور آپ ایک چمجھ ڈالی اور مزددار سی چائے اپنی تیار کر سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو اس کے بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا چینج ہو گئے نا تھوڑا سا ہلکا سا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو بس یہاں پر ہم نے مسالے کو تھوڑا سا کر لینا ہے تھنڈا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے بلکل باریک سا پاؤڈر برانے لینا ہے آپ نے اس کا اب یہاں پر کوئی بھی اس طرح سے کر کے مکس جار لی لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پتی چائے کی پتی ہے یہ آپ کو جو پتی کا فلیور پسند ہو آپ وہ لے لی جیے گا جو آپ کو پسند ہو آدھا کب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چائے کی پتی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اگلی چیز وہ ہے سبز الائچی اور سبز الائچی بھی میں اسی کے اندر ڈال رہی ہوں انہیں ڈالنے کے بعد ہم نے انہیں اچھی طرح سے پیس لینا ہے بلکل باریک سا ہم نے اس کا بھی پاؤڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک سے دو دفعہ مشین کو چلا لی جئے گا تاکہ اچھی طرح سے باریک سا پاؤڈر بن جائے اور یہاں پر میں نے سبز الائچی اور پتی دونوں کا پاؤڈر بنا لی ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ باریک بنا ہے اگر آپ کو یہاں پر لگے کہ صحیح نہیں بنا تو آپ اس کو ایک دفعہ چھان لی جئے گا جو باقی رہ جائے اس سے دوبارہ سے بنا لی جئے گے یعنی جتنا باریک ہوگا اتنا آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اب یہاں پر ہم نے لے لینا ہے ایک ادت بول اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ جو پتی اور اس کے ساتھ سبز الائچی دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا تھا نا وہ دونوں چیزیں جو ہیں نا اس طرح سے کر کے ہم نے بول کے اندر ڈال دینی ہے بول کے اندر ڈالنے کے بعد اب یہاں پر میں لے رہی ہوں خوشک ادرک ٹھیک ہے جس کو ہم سنڈ بھی کہتے ہیں تو یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو چمچ اس کے بھی بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹ ہیں اگر آپ کے جسم میں اکثر دد رہتی ہے جیسے ہڈیاں ہیں جوڑوں میں دد رہتی ہے ڈائیجیشن کے پرابلم ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چینی اور چینی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ پتی تھی اور آدھا کپ ہی میں اس میں چینی ڈال دی اگر آپ کو چینی زیادہ پسند ہونا تو چینی آپ تھوڑی زیادہ ڈال لینا یعنی کہ چینی آپ چار سے پانچ چمچ اوپر بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ کو ادھرک کا پاورڈر نہیں پسند ہونا تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اس میں ایڈ کر لیجئے جو نہیں پسند اس کو آپ سکپ کر دیجئے یعنی کہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ چائب جو ہے نا تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک کپ بھر کر میلک پاورڈر کا اب یہاں پر آپ نے تمام چیزوں کی میجرمنٹ چیک کر لی ہے کہ پتی اور چینی ہم نے یہاں پر آدھا ادھا قپ لی ہے لیکن میلک پاورڈر ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ اب ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد اگلی چیز جو ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے وہ ہے چائے یعنی کہ چائے کا مسالہ جو ہم نے اچھی طرح سے روست کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کر کے اچھی طرح سے پیس لیا تھا تو بلکل باریک سا یہ دیکھیں پاورڈر بن چکا ہے تمام ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے یہاں پر آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر ابھی اتنی اچھی طرح سے یہ نہیں آپ سے پیسا گیا تو آپ نے کوئی بھی آٹھا چاننے والی جو چھنی ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے لینے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے جو اوپر تھوڑا موٹے والا چھان رہ جائے اس کو آپ دوبارہ سے پیس لیجئے گا تاکہ بلکل فائن سا پاورڈر بنے اگر بہت زیادہ اس کے اندر یعنی کہ موٹا موٹا نہ رہے نہیں تو آپ کو بعد میں جو چاہے ہوگی اس سے تھوڑا سا چھاننے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہاں پر میں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ویسے بھی کسی چیز میں ڈال کر آپ بول وغیرہ میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ تو ڈال دی ہے یہ بول کے اندر اور آپ یقین کریں ایک تو اس کا بڑا ہی مزے کائے گا دوسرا بنانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ اس کا آسان ہے اور اس کے بعد آپ اسے کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر اسے سیف بھی کر سکتے ہیں کم سے کم بھی تین سے چار مہینے کے لئے تقریبا ساری سردیاں یہ آپ اسے سیف کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے جار کو پہلے اچھی طرح سے دھولینا ہے اس کے اندر پانی کی کوئی نمی وغیرہ نہیں ہو اور آپ اس طرح سے کر کے جار بھر لیجئے اب اس جار کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ایسے یوز کرنا اس کے بعد اکثر جو بچے ہوسٹل وغیرہ میں پڑھتے ہیں انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں تو کرنا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک کپ آپ کے پاس نیم گرم پانی ہو آپ اسے اس میں ڈالیں اور آپ کی زبردستی جو چاہے نا وہ تیار ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو میں نے لے لیا یہاں پر ایک عدد کپ اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی پانی جو ہے ہم نے یہاں پر ڈالا ہے گرم پانی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پر چینی جو ہے میں نے تھوڑی ڈالی تھی ملک پاورڈر اگر آپ کو کم لگے تو آپ وہ بھی ڈالی جئے گا چینی کی مقدار بھی تھوڑی سی بڑھا لی جئے گا تو بس اسی طرح سے ایزی لی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کا دل کرے آپ نے اس کو تھوڑا سا چھاننا ہے تو آپ اس چھان بھی سکتے ہیں لیکن اگر پاورڈر بہت زیادہ باریک ہوگا تو چھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چھان کر الگ سے دوبارہ میں نے اسی کپ میں ڈال دی اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار سی ہماری جو چائے ہیں وہ تیار ہو چکی ہے جو کہ واقعے میں ہی بڑی زبردستی بنی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت بہت زیادہ مزید کی بنتی ہے اچھا اگر یہاں پر بڑے والا کپ ہو تو اس کے اندر آپ دو چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کو ٹیسٹ اگر زیادہ پسند ہو تو زیادہ ڈال لیجئے ویسے ایک کپ کے اندر ایک جو نارمل سائز کا کپ ہوتا ہے اس کے اندر ایک چمچ کافی ہے تو ایسے ہی مزیدار زبردست اور ٹیسٹفل سی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزرور کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ